نورے لگی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے دو چار موجزیں ہوں تو مانے بشر کوئی ساری حیات سلسلے موجزات ہے ساری حیات سلسلے موجزات ہے اور ایک سنت رسول بھی اپتا نہ مر سکے ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی کئیسی وفات یہ تو مسلسل حیات ہے کئیسی وفات یہ تو مسلسل حیات ہے ظاہر ہوا انا بشروں مثلکم سے شوم ظاہر ہوا انا بشروں مثلکم سے شوم پردے سے باہر آکے بھی پردے میں ذات ہے پردے سے باہر آ کے بھی پردے میں ذات ہے ایک بار ہاں اخیلت و محبت کے ساتھ رضی پاک کا نظر آنا پیش کرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں لے گئے یا رسول اللہ آپ حضرات بہت تھکے میں لکھ رہے ہیں آپ سے زیادہ میں تھکا ہوا رات کے تین ساڑھے تین تک بینڈور میں واز ہوتا رہا جلسہ چلا اور بغیر کسی آرام کے گھر پہ پہنچا میں گیارہ بجے پیلو گاڑی لے کے آگے آگیا میں بہت تھکے ہوئے انداز میں ہوں لیکن تھوڑی دیر حصول سعادت کے لیے ابھی آپ نے کرشدار ہنگاہ میں کی تخصیص سماکی مللہ محمد احمد نقش بلدی یہ چالیس سال سے میرے بارے میں کہتے تھے لوگ کے شمشیرے برانا آئے ہیں تو میرے استاد پیدا ہوگئے ہوگئے شیئر کوئی قصر رکھوں گا ہی نہیں وہ نہ کرتا میں تو پوسٹ بارٹن کرتا تھا یہ تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھیک دے رہے ہیں یا رہے ہیں توڑی دیر رسولیں جیبی باتیں عبادات کے سامنے ارز کروں گا اخوان مولا کے ملاد پاک کے مائے مبارک میں اہل سنت و جمعات کا ایک شعار رہا ہے وطیرہ رہا ہے طریقہ رہا ہے کہ دھوم سے سرکار کا ملاد پاک کرتے ہیں اگر ایک چیز اہل اہل دانشوری یہاں بیٹھے ہیں ان کو میں دعوت فکر دیتا ہوں مولانا کی روشن تخریر کو تھوڑا سا میں اپنے انداز میں انلارج کروں مسلمانوں میں تیہتر فرقے ہیں اور کسی فرقے کے بعد بھی میلاد نبی کا پانچ سٹ نہیں ہے تصور نہیں ہے چودہ سو سال سے ایک فرقہ چلے آرہا ہے شیعہ اس کے بعد خارجی آئے خارجیوں کی پرانچس بنی ہے اہلِ حدیث جماعت اسلامی تبلیغی جوبندی یہ بھی جماعت کام کر رہی ہیں دین کے نام پر یہ بھی ورک کر رہی ہیں تبلیغ کر رہی ہیں نماز روزے کی بات کر رہی ہیں مگر کسی کو بھی نہ نماز میں اختلاف ہے نہ روزے میں اختلاف ہے ایسا نہیں ہے کہ سنت جنرے مات والے پانچ وقت کی نماز پڑھے توہلِ حدیث آٹھ وقت کی پڑھے کوئی ذریع میں ہنس کو جا رہا ہے کوئی مورم میں ہنس کو نہیں جا رہا ہے عبادتوں میں عبادتوں میں اختلاف کسی کو نہیں ہے توجہو جو عبادتوں میں اختلاف کسی بھی جماعت کو نہیں ہے یہ جھگڑا کھائیں یہ الگ کاؤں ہیں سب سے بڑی کمیونٹی ایشیاء ان کے جو مذہب کا بیس ہے وہ صحابہ کی تومین ہے خوبے اہلِ بیت صحابہ کی توہین میرے ایک جماعت پیدا ہوئی خالدی عزبتِ صحابہ توہین اہلِ بیت تو توہین میں دونوں جو ہے مشترک رہے تھے وہ صحابہ کی توہین یا اہلِ بیت کی توہین اور یہ جو جماعتیں نکلی ہیں ان کے باس صبح کی توہین ان کے باس صبح کی توہین لیکن جس کا میرے ڈیجئی جماعت سے آپ کا ہمارا تعلق ہے ہمارے مذہب کی اخیدے کی بنیادی تازیم پر ہے ہمارے اخیدے کا بیس تازیم پر ہے عبادتوں پر جگڑا تھوڑا سا میں کی آنکھی نہیں آنکھی بولو اللہ رب تبارک و تعالی نے جب عزب علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو حکم ہوا عزب کو سجدہ کرو توجہ اُسے غور سے سنی ہے جگڑا کانتے شروع ہوا آدم کو سجدہ کرو ملائی رہ یونیورسٹی کا وائز چانسلر ابلیسی تھی یہاں کا شہر خود حدیث نہیں ہے انہیں وہاں پڑھاتا تھا جنت پہ رہتا تھا ابلیسی تھی موسی قدیم اللہ تو باج میں قدیم اللہ ہوئے انہیں تو ٹاہرے کرنا سے بات کرتا تھا اللہ ہوتا تھا یہ سن car یہ ہوتا تھا ٹاہرے کرنا سے بات چند کرنے والا جنت پہ رہتا تھا جائے رہے جب جنت پہ رہتا تو پتے تو نہیں کلتا ہوں گا جنت میں کوئی شراع کی وٹی تو نہیں لگایا اللہ کی عبادت کر رہا ہے فرشتوں میں کا استاد توحید کے رموز فرشتوں کو بتاتا اسرار و مارک توحید کو پڑھاتا فرشتوں کو پڑھاتا کتنا بڑا تھا متقید پریزگار جنت میں رہنے والا جنت ہی زلیل و خار کیا ہوا اب یہاں سے جماعت والے کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرا تو پھر جن سے لوگ اللہ کے نافرمان ہیں جن کی نمازیں چھوٹ رہیں ہیں روزیں چھوٹ رہیں ہیں اب ان کو تو جنت میں جانا ہی نہیں چاہیے تصوری مدرگی ایک نماز چھوٹ گئی نافرمان ہے تو نافرمانی میں تو ہماری زندگی ہے تو پھر تصور شفاعت اور نجات رنگ کوئی بات بھئی ایک نافرمانی میں اتنے دھکے کھارا ہماری زندگی تو پوری نافرمانی میں گزر رہی ہے تو کیا ہم جنت کے ہمدار ہو سکتے ہیں نافرمانی کہہ کے اس کی یہ اس کے پیچھے جو انہیں جو کرا حرکت اس کو چھپانا چاہتے ہیں خالی لفظے ہیں نافرمانی سے اللہ کی نافرمانی کرا وہ نافرمانی کے پیچھے جو اسٹریٹ ہے جو راز ہے وہ یہ دیو بتانا چاہتے ہیں پھر نافرمانی کیا کرا اللہ کو نہیں مانتا ہوں بولا خدا کی طال پہ کسی کو شریک کرا اتنا بڑا موحید ہے آج بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا ہوں نے یہ الگ بات ہے کہ سوٹ لگا کے دم لگا کے شرک لوگوں سے کرا رہا ہے مگر استاد آج تک شرک کا خائل نہیں ہے دنیا کو مشرک بنا رہا ہے لیکن یہ جناب آج بھی خدا کی توہید پہ اب انہیں کیسے اذکار کرے گا جب اللہ کے راز کو دیکھ کے آیا تھا جب وہاں اللہ کے حاملات کو دیکھ کے آیا تھا تو یہ کیسے دار پہ شریک کرے گا غیر اللہ کا کونسٹ تصور یہ جو دیا گیا ہے یہ آجناب نے دیا اللہ نے بھروایا آدم کو سجدہ کرو اب سمجھ لینا چاہیے کہ سجدے کی دو قسمیں ہیں ایک ورشپ ایک ریسپیکٹ ایک عبادت اور یہ ہے عدد عبادت کا سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں وہ تو فرشتے وہ تو ابلیس کری رہا تھا اللہ کی عبادت کر رہا تھا اور اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی میں بات پر راضی نہیں تھا مگر اللہ نے آدم کو جو سجدہ کر آیا وہ کہے کا گتا وہ کس کا سجدہ تھا عبادت تو نہیں تھی آدم کی ماں سوائے اللہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی اب آدم کو جو سجدے کا حکمہ اس جو دلے آدم آدم کو سجدہ کرو فَسَجَدُّوِ اللَّهِ عُلِي سَوَا وَسْتَقْبَرَ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قرآن کرن سب سجدے میں گر گئے ہو ہو جماعت پوری فرشتوں کی سجدے میں گر گئے اللہ نے کسی سجدوں کی بات کی تھی ایک آدم کو سجدے کرو نہیں ہے سجدہ کرو آدم کو سجدہ کرو فرشتے سجدے میں گر گئے جب سجدے سے سر رہائے ہماری نماز میں دو سجدے ہوتے ہر نماز میں ہر راکات میں ہم دو سجدے کرتے ہیں اب دو سجدوں کا بھی رہا سجدے کرو دو سجدے کیوں کرتے ہیں پہلا سجدہ حکم پہ سجدہ کر رہے ہیں جب فرشتے سجدے سے سر اٹھائے تو دیکھیں کہ استاد پہ لعنت برس رہی ہے استاد پہ اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے اللہ ہمارے رکل مردود قیامت تک کہ تجھ پہ لعنت ہے جیسے ہی استاد پہ لعنت برسی فرشتے پھر سجدے میں گر گئے فرشتے پھر سجدے میں گر گئے پہلا سجدہ اللہ کے حکم پہ کرے دوسرا سجدہ شکرانے میں کرے کہ بجھ گئے گرہ بجھ گئے اب فرشتے پھر سجدے فرشتے پھر سجدے کو اللہ کی عبادت سے انکار نہیں تھا اللہ کی عبادت سے نہ کل تھا نہ آجائے فرشتے پھر سجدے میں گر گئے اتنا رو رہا اتنا رو رہا ہے کہ فرشتے پھر سجدے میں گر گئے بلے ابلیس کیوں رو رہا ہے کیا بات ہے اتنا رونا وہ نے فرشتے پھر سکیا تھا وہ یہ کر لیے تھا سجدہ تو خصہ ختم تھا زمین پر ایک بالی زمین پر جگہ باقی نہیں ہے جہاں میں نے سجدے لکھیے ہیں اس کے موسیٰ اگر کوئی صورت ہو تو بولو معافی نلا دو موسیٰ اللہ سے معافی نلا دو بہت تھوکے ہاں سجدے کر کر کے وہ ایک کرنا تو چھوٹی مل جاتی موسیٰ علیہ علیہ اللہ کو رہو ہے اعداد سے کلام کر کے جب آ رہے تھے تو یاد آیا والا ابلیس بلاتا غلطی میں بہت پچھتا رہا ہے بڑا تعدی میں بہت رو رہا ہے اور تیلے سے معافی چاہتا ہے معافی کا خاصگار ہے تو رب العالمین نے فرمایا موسیٰ ابلیس کو جائے کے قیدو آدم کی خبر کو سجدہ کرنے میں معاف کر دوں آدم کی خبر کو سجدہ کرنے میں معاف کر دوں گا اب موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی آئے ابلیس تیرا تو کام ہو گیا تیرا تو کام ہو گیا کیا ہوا اللہ فرما رہا ہے کہ آدم کی خبر کو سجدہ کرنے تجھے مان کر دوں گا تو ہٹکے کڑے رکھیں بلا میں آدم کو نہیں کر رہا اس کی غبر کیا کروں گا تو ابلیس کو اللہ کی عبادت کا انکار نہیں تھا خدا کی عبادت کا انکار نہیں تھا آدم علیہ السلام کا جو سجدہ تھا وہ ریسپیکٹ کا سجدہ تھا وہ تازیم کا سجدہ تھا تو آدم کی تازیم کا انکار تھا اللہ کے محبوب کی تازیم کا انکار تھا تو پروردگار نے حضر میں فیصلے فرما دیئے عبادت گزاروں کے اب قیامت تک کے دو عبادت گزار گروپ نکلیں گے ایک گروپ وہ ہوگا ورشپ بطرے ورشپ بطاوٹ ریسپیکٹ ورشپ بطاوٹ ریسپیکٹ عبادت بغیر تازیم کے یہ ابلیس کی عبادت بغیر تازیم کے یہ ابلیس کی اور ایک عبادت وہ ہوگی کہ عبادت ماں تازیم ورشپ بطرے سٹیکٹ یہ فرشتوں کی تو بات دونوں جو عبادتیں آپ کے سامنے ہیں ایک عبادت گزار وہ ہے جس کے پاس عبادت کا تصور تو ہے تازیم نہیں ہے نبیوں کی تازیم نہیں ہے اور اہلِ سمت و جمعات کے پاس عبادت پہ تازیم ہے ہمارے پاس عبادت بھی ہے بحبوبوں کی تازیم بھی ہے تو عبادت کے ساتھ جو تازیم ہے وہ فرشتوں کی عبادت ہے اور عبادت بغیر تازیم کے یہ ابلیس کی عبادت ہے ہر ابلیس کی تازیم نہیں کر کے جنت میں رہنے والا دھنکے خاتے پی رہا ہے جو پہلے سے ہی باہر ہے جنت میں کیسے جائے گی تو اب ہمارے عقیدے کی بنیادیں تازیم ہیں ہمارے عبادت کی بنیادیں عدد اور تقلی زبان کا معابلہ ہے با عدد بانصیف اور بے عدد بے نصیف اہلِ سنت و جماعت کے بعد عدد چانے ارے جب زبید کے نام نیواؤں کا اتنا اعترام کرتے ہیں تو ہمارے دل میں آخا کا کتا اعترام ہوا ان کے غلاموں میں قربان ہو جاتے ہیں تو یہ یعنی والوں کا بچپار اور اللہ ربنا باروں کا تعالیٰ نے ایک اصول لیا قرآن میں وَتُعَذِلُهُ وَتُوَقِلُهُ میرے محبوب کی تازیم و توقیر بجالاؤ کیسے لاؤ یہ ڈیٹیل نہیں ہے اللہ نے کہا نماز پڑھو عقیم السلاة وَرْقَوْ مَعْرَا رَقِن رُکُو کرو رُکُو کرنے والوں کے ساتھ سبحانہ ربی اللہ جن پڑھو کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں سجدہ کرو سبحانہ ربی اللہ پڑھو کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں نماز قائم کرو نماز پڑھو مولا کیسے پڑھنا بلے جیسے میرا محبوب پڑھا ہے یہ کہا بحبوب جو کر رہا ہے وہ کرو اب اللہ کے رسول نے حصول پر آئے کہ نماز کیسے پڑھو تو پیرے آخا نے بتایا جیسے تم مجھ کو دیکھ رہے ہو جیسے تم مجھ کو دیکھ رہے ہو جیسے میں نماز پڑھو ایسا نہیں فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے پڑھو نہیں فرمایا جیسے تم مجھ کو دیکھ رہے ہو میں تم کو جیسے نظر آتا ہوں ویسے نماز پڑھو تو عبادت کو میرے آخا نے اپنی نظر پہ رکھا امام آدم کو جیسے نظر آئے انہوں نے پڑھا امام شاپعی کو جیسے نظر آئے انہوں نے پڑھا امام احمد بن امبل کو جیسے نظر آئے ویسا پڑھا امام مالک کو جیسے نظر آئے یہ دیکھتے گئے جیسے جیسے نظر آئے ویسے نماز پڑھتے گئے اس لئے ہمارے پاس چاروں امام حق ہیں چاروں امام حق ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا معاملہ عدب پر ہے اب بلاد پاک ہے حضور کا ذکر پاک ہے اس کا بھی تصور جو ہے اہلِ سنت و جماعت کے ہٹ کے کسی کے پاس بلاد ہی نہیں نہیں آپ اے تو بتائیے جماعتِ اسلامی اہلِ حدیث تبدیقی جماعت دیوبندی شیعہ بھارے جی کسی کے پاس بلاد نہیں ہے مسلمانوں کے دلوں میں ذکرِ بلاد مائے بلاد کے مہنے میں آقا و مولا کا ذکر ادرا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں عصبتِ رسول بیٹھ جائے گا داروں سے ایسا ہوگا بے آخا کا ذکر ہوتا جائے گا رفت و شان بیان ہوتی جائے گی تو دل میں محبتِ رسول پیدا ہوتی جائے گا جیسے جیسے میں نفیق کی عصبت بیان ہوگی عاشقین کے دل میں اگر جیسے لوگ کہتے ہیں بقرید اور رمضان رمضان عید بقرید اب یہ جیسے ملہ کا محنا آقا پفرد شروع رہتے ہیں اسلام میں دو عیدہ ہیں دو عیدہ ہیں رمضان کی عید بقرید کی یہ کان سے نکال دیئے گا عید ملاد النبی بے شک تو صحیح وہ مار رمضان کی عید اور بقرید یہ دو عیدیں مومنین کی ہیں دو عیدیں مومنین کی ہیں اور بیلاد النبی کی عید عاشقین کی ہیں یہ عاشقوں کی عید وہ مومنین کی عید سب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ چونی بولا بیلاد النبی مناؤ بولتا تو تم بھی کرتے بیشانے کیسے جاتے ہیں اگر اللہ بول دیوتا ہاں تو جیسے دو کر رہی پیشری بھی کرتے اللہ نے اس کو عشق و محمد پر چھوڑ دیا محمد رو کی ولادت کا ذکر کر دیا عیشہ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کر دیا اور اس کی تاریخ کر دیا اور اس دن کو سلامتی کا دن خرار دے گیا عاشقین سمجھ گئے جب عیشہ روح اللہ کا ولادت کا دن سلامت کا دن ہے تو حبیب اللہ کا دن تو سلامت ہی سلامت ہے یہ آپ کے عشق و محبت پر چھوڑ دیا پہچان دینا اللہ کے ربی علیہ السلام تو میں ارس کر رہا تھا کہ آخا و مولا کا جیسے بیلاد ہے جس شام سے ہمارے نبی پیدا ہوئے کائنات میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوئی کسی کی بیلادت ہی نہیں ہے جب میرے آخاں شادی بیلاد رہی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا بیلاد کی اسی اعتمام سے ہوگا روز بھرہ کا معمول ہے بیلے کی شادی بھی سال بھر کے بعد بہو کی ذدگی ہو رہی ہے ذدگی ہونے کے لیے بہو کو لے گئے گئے لیبر روم میں دوا کھانے میں تو جننے کو ایک گئی جنانے کو کھاننا کیا سجرے جلے گئے بابا جلے گئے چچا ماموں سب پہنچ گئے دوا کھانے میں اب سب کھڑے میں ہیں پیشنٹ کو لیبر روم میں لے گئے یہ کھڑے میں ہیں تھوڑی دیر کے بعد مرس بھاک کی آئی آکے بولیں کہ بیبی کا ڈیڈی کو نہیں ہے تو یہ بولے بھائیں وہ نے بھبارک جواری بیبی کو بیٹا ہوا ہے بچ جتنا بولنا تھا بیگی کو بیٹا ہوا دادا سب پڑکے بیڑے میں دادا بن گیا نانا بولے میں نانا بن گیا ماموں بولے میں ماموں بن گیا چچا شب ناچ رہے اس کو گلے لگا رہی مل رہی لپٹ رہی مگر اس کی آدم رکاوا ہے پاوا گلے لگا رہی سسرے گلے لگا رہی ادھر لیبر روم کی درو کی دیکھ رہا ہوں پورا دوار بھدر ہی ہے تھوڑی دیر کے بعد لیبر روم سے بچے کے رونے کی آواز آئی جیسے ہی بچے کے رونے کی آواز آئی فورا اپنے باہر بھدرہ 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 سسرے گلے لگا رہا سب گلے لگا رہا میں نے کہا بھائی نرس بھول کے گئی تھی تیری بیو بیٹا ہوا تیری سانس کیوں کی بھی تھی تو بولے حضرت بھول کے تو گئی تھی یہ پتہ نہیں جانا کہ زندہ ہے کہ مردہ ہے زندہ ہے کہ مردہ ہے جب بچے کے رونے کی آواز آئی تو میں نے سمجھا کہ پیدا ہونے والا زندہ ہے تو کائنات عالم میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اپنی زندگی کا اعلان رو کے کرتے ہیں مگر اس سمین پر ایک ایسا پیدا ہوا جو روتے ہوئے پیدا نہیں ہوا روتے ہوئے کو ہساتا ہوا پیدا ہوا میرے آقا روتے ہوئے کو ہسانے کے لیے آئے ہیں اس لیے میلان کا تصور ہے کہ آپ کی میلان کی شام سے ہونی چاہیے ہیں میرے دوستو یہ ٹریکٹریکل بات بتا رہا ہوں لیبر رون سے بچے کو لے کے آئے ہیں کپڑے میں لٹے کے نیلا کے دھلا کے اب جب لیبر رون سے بچے کو پیدا ہونے والے کھلا ہے تو اس وقت تو کھی چمتا نہیں چلتی ہے دادا ہوتے میں روما کھلا میں سوسرے ہوتے میرا روما سا میں روما ہو پیارا کر رہے ہیں مپوان کر رہے ہیں لٹا رہے ہیں پیسے وہ آر رہے ہیں کب ہو اندر سے نیلا دھلا کے لائے ماں کے پیٹ سے نکلا اس وقت لائے دادا کے موت میں دے تو ماں پیار کرو پیٹ میں سے نکلے ہو خط باپ کھلا کے جو یہ تیرا بیٹا ہے اس کو پیار کرو تو دیکھ کے ہڑ جاتا کیونکہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے خلازت اور گندگی میں لکھتا ہوا ہوتا ہے پورے خون میں نھایا ہوا ہوتا ہے اس کو نیلا دھلا کے ساف کر کے لاتے ہیں تب ہر ایک کی محبت بھیجنا چھوڑتا ہے ہر ایک پیار کرنے کو جاتے ہیں تو کائنا کی عالم میں جتنے بچے پیدا ہوئے اور ہو رہے ہیں یہ ماں کی پیٹ سے خلازت لے کے پیدا ہوتے ہیں یاد کرو جب تمہارے ہمارے آخا نبی پاک کی ولادت ہو رہی تھی سیدہ آمینہ کو درد ہو رہے تھے خاندان جماع ہے حضور کی پوپی صفیہ بینت عبد المطلق گرم پانی لے کے اندر جا رہی ہے کہ بچے کی ولادت ہوگی تو نیلا کے دھلائی نہ پڑے گا نیلانا پڑے گا ساف کرنا پڑے گا یہ گرم پانی لے کے اندر جا رہی ہے تو آشمانوں سے آواز آئی اے سفیہ یہ پانی کہاں لے جا رہی ہے آشمان کی طرف دیکھ کے جہے لے گی مولا عبد اللہ کی بینت عمینہ کی ضدگی ہو رہی ہے بچے کو نیلانا دھلانا ہے اس لیے پانی لے جا رہی ہوں تو آشمانوں سے آواز آئی اے سفیہ یہ اور بچے کی طرح بچہ نہیں ہے یہ حوز کوسر سے نام کے آ رہا ہے کائنات میں جترے بچے پیدا ہوتے ہیں گندگی لے کے پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے ہمارے آنکھا پیدا گندگی لے کے لے ہوئے گندگی دول کرتے پیدا ہوتے ہیں اس لیے ذکرے میں ناظر کرتے ہیں کہ دنیا کو معروف ہو جائے کہ کس شام کے نبی قطب کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے آنکھا علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں پیدا ہوتے ہیں میرے حقہ نے سجدے میں سر رکھا دیکھیں دیکھیں توجہ پیدا ہوتے ہیں اللہ کی حمد بیانگی اللہ کی حمد بیانگی اور اللہ کی حمد بیانگی بیان کر دیں کہ اب بھیلان کیوں کر دیں اس کا جواب سکتے میں آگے اپنی دھوڑی سی تقریب کروں گا ہمارے حصے میں میلاد کیوں آیا ہے نہ شیعہ کرتے نہ بورے کرتے نہ خوجے کرتے کوئی کرتے ہی نہیں ایلے حدیثیں کرتے جماعت اسلامی تبلیغی یہ سنت و جماعت والوں کے پاس کے اندھوں میں اس کی وہ جواب سن لیتے ہیں اللہ کے راکے علیہ السلام تشریف اللہ دنیا میں آدھے ہی میرے آدھا سجدہ کرے اللہ کی ہم بیان کی اور اللہ کی ہم بیان کرنے کے بعد میری نبی کی زبان پاک سے جو جملہ نکلا یا رب حبلی امتی اے رب میری امت کو بخش دے اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے اے رب میری امت کو بخش دے اب وہیں آپ سے پوچھو کہ نبی جب اپنی میلاد پر سجدے میں سر رکھ کے کس کو یاد کرے بولی چندہ ریمان چندہ ریمانا نہیں ہوں میں اپنی میلاد پر خود نے کس کو یاد کیا امت کو یاد کیا اپنی میلاد پر میرے آسان نے اپنی امت کو یاد کیا تو امت نے بھی خصم کھا لی کہ یا رسول اللہ اپنی میلاد پر آپ اپنی امت کو نہیں بھولے تو خیامت تک آتی امت آپ کے میلاد کو نہیں بھولے سباہ اللہ سباہ اللہ نعوی رسول اللہ نعوی رسول اللہ جرشن ملاد النبی اب اب ادھر والے میلاد کرتے ہیں یہ جماعت والے نہیں کرتے ہیں ہم لوگ میلاد نہیں کرتے ہیں نبی تم کو یاد کرتے ہیں تو تم بھی کرتے ہیں اللہ کے نبی اگر ان کو یاد کرتے ہیں تو تم بھی میلاد کرتے ہیں جن کو یاد کیا وہ ہی تو کرے گے یہ اہلِ سنت و جماعت کے لیے قابلِ مبارک پاہدہ اس بستی کے نوجوان جو میرے آقا کا ذکر اور یہ ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ تاروخ صحیح ہونا چاہیے جیسے تاروخ ہوگا پہچھاننے میں آسانی ہوگی اس لیے صحیح علماء کے بات سنو جہاں میرے آقا کی عظمت بیان جاتی ہو جب عظمت بیان ہوگی عریفت و شام بیان ہوگی تو آشقین کے دل میں محبت پڑھتے جائے گی محبت میں اضافہ ہوگا اور ایسے لوگوں کی تخریریں سنو گے نبی کی زندگی بہت سادی تھی سوکھی روڑی کھاتے تھے پیٹ پہ پتھر بنتے تھے کپڑے دھولیتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کرتے تھے چوتہ پھڑا تو نبی سی لیتے تھے نبی بوریہ میں سوچے تھے چھوٹے اصلا گھر چھوپڑی کے دیسا تھا اب یہ سیرت نبی کے جنتے میں جب یہ سیرت بیان ہوگی تو میرے دوستوں بھکوں سے کس کو محبت ہوگی بھکوں سے کس کو محبت ہوگی یہ نبی کی سادہ زندگی جو بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا کی یہ زندگی بھی یہ زندگی بھی اس لئے میں کہتا ہوں کہ میرے آقا کی عظمت کو اگر دیکھنا ہو سمجھنا ہو اب وہ تو میرے نبی کو کوئی جان نہیں سکا میرے آقا برماتے ہیں ایاما وکر لمی عریفنی حقیقتا غیر و ربی ایاما وکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا جب یارِ غار ستیقِ عظمت نہیں جان سکے تو یہ چودری سنی کا ملہ نبی کو کیا بچانے رات دن رہنے والے اور تعریفِ رسول اس لیے کہ نبی کی حقیقت کیا ہے وہ تو پوشیدہ ہے حقیقتِ محمدی وہ پوشیدہ ہے لباسِ بشریت میں میرے نبی نشیب لائے یہاں سے انڈرلیکشن تو تفقہ اپنے آپ کو کہتا ہے نا جماعتِ اسلامی والا ملانا یہ لباس سباس کان سے نکالے بشہ رہے بشہ رہے لباس کان سے آگیا ہے کیوں بھائی حضور کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے مگر یہ جو آئے حضور لباسِ بشریت میں آئے ہمارا ایمان ہے کہے لباسِ بشری لباسِ حقیقتِ محمدی چھپی ہوئی ہے یہ لباسِ بشریت ہے تو بلے ہم لباس نہیں مانتے ملانا یہ آپ لوگوں کی اجازت کی بھی جید ہے میں نہیں مانتے آپ اجائے یہ مجھے بتاؤ فریشتوں کی حقیقت کیا ہے ملائقہ کیسے بنے بھئی انسان مٹی سے بنا شیطان نار سے بنا تو فریشتے کیسے بنے نور سے بھئی ہے میں آپ نے سبق دے رہا ہوں نور سے جو جواب دے رہا ہوں فریشتوں کی تخلیق نور فریشتوں کی حقیقت نور حقیقت فریشتوں کی نور ہے لیکن آپ مخاری کے لیے کتاب روحی مجیدے میں روحی میں میرے آقا دشیق فرمائے صحابہ بیٹھنے وے ہیں اب روایت سے بھی ہے کہ ایک گھوڑ سوار گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تیزی سے آ رہا ہے سپیس کپڑے پہنچا ہوا ابتدائی عزیز مخاری کھوڑ سوار آیا کھوڑے پہ بیٹھا ہوا اور اتنی گردوں غمار اڑاتے آ رہا تھا تو پورے صحابہ پکٹ کے دیکھیں کہ کون آ رہا ہے تیزی سے کھوڑے پہ جب وہ کھوڑے سے اترا تو صحابہ کی حیرت اتنی آنی رہی کہ اتنی گرد اڑاتے آ رہا ہے مگر چہرے پہ بدن پہ کئی گرد نہیں ہے اور وہ گھوڑ سوار اترا تو ایک دوسرے صحابہ ایک دوسرے کی نظروں میں نظریں دال کے پچھلے میں انہیں نہ مکہ کا ہے نہ مدینے کا ہے نہ ہجازی ہے نہ یمنی ہے یہ کہاں کھاں مصافر ہے اور آیا اور آنے کے بعد اللہ کے رمی کو سلام کیا السلام علیکم یا رسول اللہ یا محمد السلام علیکم حضور نے کہا والیکم سلام آکے بیٹھ گیا حضور کے زانوں سے زانوں لگا کے بیٹھ گیا اور وہ مصافر حضور کے زانوں میں حد رکھ گیا بلا ہے محمد یا ربی مجھے آنے سے تین سوال کرنا ہے حضور نے کہا پوچھو اب وہ تین سوال کرے اور ہر سوال کا جواب میرے آخاں نے دیا تو وہ گھوڑے پہ بیٹھتے والا مصافر ہر سوال کے جواب میں کہا صدقہ آپ نے صدقہ آپ نے صدقہ واقعہ میں نہیں جاؤں گا شاٹ آپ کو لیزرٹ بتاؤں گا پھر وہ گھوڑے سوال گھوڑے پہ بیٹھ کے چلا گیا صحابہ حیران ہے کہ انہیں آیا بھی سوال بھی کرا تلقہ جواب بھی ہے تو کہا کہ آپ سج بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سوال کا جواب اس کو پہلے سے معلوم تھا اب یہ تشویش صحابہ کی بڑی ہے بخاری شریفی حدید ہے کتاب الرحی کی صحابہ حیران اور پریشان ہوئے تو ان کی حیران اور پریشانی کو دیکھ کر تو ہمارے آخا نے فرمایا میرے صحابیوں یہ گھوڑے سوال کو پہچانتے ہیں جو آکے گیا تو صحابہ نے کہا اللہ رسول عالم اللہ اس کے رسول جانتے ہیں یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے یہ بولتا تو بولے یہ جبرائیل تھے یہ جبرائیل تھے جو تمہاری تعلیم کے لیے آئے اب مجھے بتاؤ جبرائیل علیہ السلام کی حقیقت نور ہے کہے نور ہے سپید کپڑے پہنٹے آئے گھوڑے پہ بیٹھ پہ آئے حضور کے سامنے آکے بیٹھے تو یہ کونچہ لباس میں آئے مجھے بشریت میں آئے حقیقت نور ہے لباس بشریت کا آئے جبرائیل ایک بار نہیں دو بار نہیں کئی بار انسان کے لباس میں آئے ایک بار ایک صحابیہ رسول تھے جن کا نام تھا دہیہ کلبی بہت خونصورت تھے جبرائیل علیہ السلام ان کی صورت میں اکثر آتے تھے اکثر اور حضور کے سامنے بیٹھے رہتے تھے تو صحابہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھی ہے یہ دائیا کلبی ہیں مگر اللہ کے نبی جانتے تھے یہ جبرائیل رہتے تھے اور حضور سے باتے کرتے تھے بیٹھے رہتے تھے صحابہ آتے تھے جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل دے وہ صحابی کی صورت میں حضور کے سامنے بیٹھے ہیں تو امام حسن امام حسن دوڑتے بھی آئے اور جبرائیل علیہ السلام کے بودھ میں بیٹھے بودھے بیٹھے تھوڑے دیر کے بعد شیطاتے دولوں اٹھے اور جبرائیل کے جن میں ہاں ڈاتے لگے جبھے میں تو جبرائیل کبھی شیطاتوں کو دیکھتے ہیں کبھی آقا کو دیکھتے ہیں آخر یہ کیا تلاش کر رہے ہیں اللہ کے ربی نے فرمایا جبرائیل یہ تم کو میرا صحابی سمجھ رہے ہیں دہیا کلبی جب کبھی میرے سے ملنے آتے ہیں تو میرے بچوں کے لئے پھر لے کے آتے ہیں خضور لے کے آتے ہیں بہت دیر تک تم نے کچھ نہیں دیا تو اتبارے جیب میں تلاش کر رہے ہیں تو اب جبرائیل علیہ السلام جب کبھی آسمانوں سے انسان کی شکل میں وہ صحابی کی صورت میں آتے تو خالی ہاتھ نہیں آتے آتے ہاتے جنت سے پھر لے کر آتے اسے نبی کی ایک دھرانے کی عظمت مادو ہوئی کہ وہ جنت کا بیوہ جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد ملے گا نبی کا نواسہ دنیا میں جنت کا بیوہ کر رہا ہے نارے رسالت نارے رسالت جبرائیل علیہ السلام بارہا انسان کی شکل میں آیا آج کل تو لیونٹ آری ایلین اسوسییشن بہت ہے نا بھئی ملہ آگے میاں دفتر کو گئے جورو چلی رہی تھی کیا کہ ملہ کو بولی ہماری ننہ ناتی ہول 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 ہوتی ہماری سانس بیٹھے کے بعد جاتی کھلے جانے کو آتا بھی نہیں اتنا دل کے بولتا جبردل چھوٹ ہوئی اب وہ سلیمان خدیب کا شہر ہے رکابی کٹو رے لگن ہلو ہلو رکابی کٹو رے لگن ہلو ہلو رکھے گھر کے بردد رہن ہلو ہلو ملہ کا گھر بر رہا ہے آپ کا گھر خانی ہو رہا ہے یہ علم نجوم سچا آقا ورمہ دے نجومی جھوٹا اس لیے ایک ہے فورکاسٹنگ ایک ہے پروفیسی اگرے جی زباد میں نبی کا ترانسلیشن جو ہے پروفیٹ ہے پروفیٹ ہے پروفیسی کرنا کہتی بولنا اور فورکاسٹنگ میں ادھر بھی ہو سکتا ادھر بھی ہو سکتا انسائٹ ادھر بھی کے پکچر سے نیوز میں آتا آن رہا میں کہیں کہیں مودہ باندھی ہوگی پتہ درہ دوفانی بارش ہوگی فورکاسٹنگ میں پاسیبل ایپاسیبل دونوں برابر رہتے ہیں ادھر بھی ادھر بھی فورکاسٹنگ ہے لیکن بہمبروں کے علم دا اور یہ علم اتنا درخی کر گیا تھا اپنے گھر میں ویٹ کے دوسرے کے گھر کا حصہ ڈال دیتے ہیں سو رہا پیٹھا کیا کھا رہا ہے اس نے گھر میں کیا پکا اور ہمیشہ آتا کی عادت کریمہ رہی جب تیکنولوجی علم کو بس یوز کیا گیا ہے اللہ نے کائنان کو تباہ کر دیا اب وہ وقت آ گیا ہے اب وہ وقت آ گیا ہے دنیا کے تباہی کا کیونکہ اب تیکنولوجی کا بس یوز ہو شروع ہو گیا علم کا غلط استعمال شروع ہو گیا پیغمبروں کا اتنا علم کو غلط طور پہ استعمال کر رہے تھے کون کم مرے گا کام مرے گا حسان کتاب دال کے دیکھ رہے تھے اللہ نے جبرائیم علیہ السلام سے کہا جبرائیم جاؤ یونان کا تختہ اُلڑ دو زمین اُلڑ دو مولادو رب العالمین ہے تیرے راز تو جانتا ہے لیکن یہ پوری محطوب کو تباہ کرنے کا حکم ہے راز کیا ہے اللہ نے فرمایا جاؤ تم خود دیکھ لو تو جبرائیم علیہ السلام یونان کے ایک جنگل میں انسان کی شکل میں اُترے تھے انسان کی صورت میں آئے تھے بہاڑوں سے اُتر کے جب جنبادی سے گزر رہے تھے تو ایک چھوٹا سا بچہ بارہ سال کا بچہ بکریاں چرانے کھنا تھا تو جبرائیم نے اس سے شہر کا پتہ پوچھا تھا شہر کہا ہے شہر کہا ہے تو وہ بچہ بارہ سال کا نچے سے اُپر تک دیکھا دیکھ کے منا مصافر ہے کہا کہاں سے آ رہے ہیں تو جبرائیم نے کہا بہت دور سے آ رہا ہوں اچھا اچھا شہر میں کیوں جانا ہے شہر میں دیجارت کو آئے ہو تو جبرائیم علیہ السلام نے کہا مہاں ہلوے نوجوم کے جاننے والے ہیں بڑا ایک مسئلہ پوچھنا تھا نوجوم والوں سے تو وہ بارہ سال کا لانڈا جو ننگے بگن تھا آپ وہاں تو بڑے بڑے ہیں شہر میں تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں کیا پوچھو بارہ سال کا بچہ بہت میں جانتا ہوں پوچھو تو جبرائیم علیہ السلام نے تمہارے کوئی علم نوجوم آتا آپ نے تھوڑا آتا وہاں تو بڑے بڑے ہیں شہر میں تو جبرائیم علیہ السلام پوچھے اس وقت جبرائیم کائیں جبرائیم کائیں تو ہاتھ میں جو بگیت جنانے کی چھڑی تھی وہ چھڑی رکھیں حساب تالا حساب تالکے ٹوٹل کر آتا ٹوٹل کر کے بولا آسمانوں میں نہیں ہے اس وقت جبرائیم آسمانوں میں نہیں ہے پھر دوسرا حساب تالا حساب تالکے ٹوٹل کر آتا کر کے بولا ساتھوں زمین پہ بھی نہیں ہے نہ آسمانوں میں زمین میں تیسرا حساب تالا دیکھیں اسٹر پڑھ گئے تیسرا حساب تالا پہت چھو تیسرا حساب ڈالا اور تیسرا حساب ڈالکے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہا تیسرا حساب ڈالکے جبرائیل کو دیکھ رہا جبرائیل دہیرس سے دیکھے میرے کو کیا دیکھ رہا بولا جبرائیل نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں ہے اب جبرائیل یا تو تم ہونا یا میں ہونا جبرائیل یا تو تم ہونا یا میں ہونا میں تو نہیں ہوں جبرائیل تم ہی ہے جبرائیل تم ہی ہے جبرائیل علیہ السلام مہین سے زمین کا تختہ اُلڑ گا تاریل برسائل کی تابوں میں ہے کہ یونان اُلٹا گیا اور آج کھوڑا جا رہا ہے تو بنیاں دوپر ہے چھتا نیچے شہر کے شہر برامت ہو رہے ہیں تو جبرائیل جبرائیل علیہ السلام اب میں تمہارا زہر منانے کے لیے تین واقعات بولا کہ جبرائیل کی حقیقت نور ہے کیا ہے لباس بشریت میں آئے کیا لباس بشریت میں آئے آنے سے جبرائیل کی حقیقت بدلی جبرائیل کی حقیقت بدلی اگر این سے اخیرہ ملا کہ جبرائیل کی حقیقت ملک اور نور ہے لباس بشریت میں آنے سے جبرائیل کی حقیقت نہیں بدلی تو میرے آخاں کی حقیقت بھی نور ہے لباس بشریت میں آنے سے میرے مصطفیٰ کی حقیقت نہیں بدلی یہ لباس بشریت ہے مگر یہاں سے علم کے معلے کہتے ہیں کہ ہم نبی کو نور نہیں مانتے ہم تو صرف بشر پہ بشریت پہ تو ایمان ہمارا بھی ہے اللہ کی نبی بشر ہے ہمارا ایمان ہے مگر حضور کی حقیقت نور ہے یہ نور نہیں مانتے یہ نور نہیں ہے صاحب نور تو یا ہم لوگ بیددیوں نے گھڑ لیا ہے نور نہیں اب بخاری شریف میں صاحبہ کے الخبات ہے حضرت ابو بکر کا لقب صدیق ہے حضرت عمر کا لقب فاروق ہے اور حضرت عثمان کا لقب زنورین ہے کیا ہے زنورین دو نور والے عثمان بنی کا لقب زنورین دو نور والے یہ دو نور والے کیوں نے میرے آقا کی ایک شہزادی ان کے نکاح میں آئی ان کا انتقال ہوا سرکانہ دوسری بیٹی دی تو نبی کے دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں تو ان کا لقب پڑا زنورین دو نور والے تو یہ دو نور